سیکشن ہے جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اسیسٹمنٹ کی جائے گی کہ آپ کے پاس دو ایسٹس ہیں وہ واقعی اتنے ہیں جتنے آپ لیں کر تو یہ چپٹر سیفٹین کا پارٹ اے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے نا سیفٹین کے اندر ہو بھی اسے لیکن بیسیک یہ جو سیکشن ہے یہ صرف اسیسمنٹ پر مشتمل ہے اب وہ جہاں تک سوال ہے اسیسمنٹ کا کہ اسیسمنٹ کا میننگ کیا ہے تو میننگ کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے بلکل آپ سے شکل ملتی ہے سب سے اسی نہیں بڑا پہ میں آپ بھی ایسے ہو جائیں گے یا کوئی پچاس ساٹھ سال کی عمر کے قریب جا کے آپ اسے ذرا ایک لگیں گے تو یہ بندہ جو ہے اس کے پاس آپ کو کچھ نظر آ رہا کیا نہیں آ رہا نظر کیا نظر آ رہا ہے ہاں تو ابھی دولہ بڑ جائے لا تو اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس اسیسمنٹ آر اسیسمنٹ is a job of determining the value of property, income status and other assets to determine the tax liability تو یہ ایک عمل ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جس بندے کے مطلق ہم بات کریں کیا واقعی اس کے پاس اتنی ہی property اتنا ہی income status ہے اور determine کرتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کیا واقعی اتنا ہی ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہی اس کے پاس ہے ٹیک ہے نا؟ تو اسیسمنٹ پوسیس کیا ہوا؟ سابش جس کے اندازہ ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی جائدہ اتنی ہے جس کا اندازہ status کیا ہے اور اس کے زیمین ٹیکس لائیبیلیٹی کتنی ہونی چاہیے دیکھر assets کیا ہے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکس اسیسمنٹ اچھا اب ایک بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہم کی کاؤنٹنٹس ہیں یا جو ٹیکس سے بستان ہوگا ہیں ان کی عادت میں ایک چیز کامل ہے وہ کیا کہ جو بھی ملتا ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے right on the day of submission اس کو سوچنا یہ ہی چاہیے کہ نہیں جو ریٹرن ہے اس کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے اسیسمنٹ ہو سکتی ہے تو کہتا ہے if taxpayer has furnished a complete return of income it will be considered that یہ اس سے کچھ زیادہ ہے ظاہر ہے ان کا کام ہی شک کرنا ہے ان کا کام ہی شک کرنا ہے اور وہ اس معاملے میں ماہر ہے کہ چل ایک values کے differences سے چیزوں کو پکڑتے ہیں کیا خالت تو جیسے ہم گاڑی قریب نے کہنا تو یہ دو بندوں میں ساتھ لے گیا اپنے نے اس کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا لیکن ایک بندہ گاڑی سٹارٹ کر کے کہاں لگاو سے سن رہا تھا کہ اس کے اندر سے وادیں کیسی ہی آ رہی ہیں دوسرا بندہ اس کا بونٹ پور کے پیٹ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی بندوق سے گولی چلانی ہوتی ہے جب وہ رنگ بازی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا لیکن چند ایک چیزوں کے بعد انہوں نے بتا دیا جس کا فینڈ بھی ہی جینئے لے اور اس کا انجن بھی اپنی origin and condition میں ہے یہ ڈیل دے گا اسی طرح یہ لوگے جب income statement ہم submit کرتے ہوں گے تو وہ فوری طور میں چند ایک values کو لے کے اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہوں گے کہ کیا آیا اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کہتا ہے my return shall be considered as an assessment order issued by CIR یعنی CIR on the day of return is furnished یعنی تم return furnished کرتے ہونا considered ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد commissioner in land اس کی assessment کا کیا کرے گا order کرے گا یعنی تم سوچو گے اسی انداز سوچو گے اسی انداز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہم سوچیں گے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اصل میں اس کی ایک وجہ ہے نا جی جب کسی کے پاس اختیار ہے اور آپ کی statement یا return اس کے سامنے سے جانی ہے تو اس کے پورا اختیار اسی تھی بات ہے لہٰذا ہمیں ہی سوچنا چاہیے کہ بھلے سو بندے بغیر حساب جو جنت میں جاتے ہو لیکن یہاں میں ہی سوچنا ہے کہ یہ حساب جلے پڑ گیا تو ہوگا کیا تو ہمیں اس کی تیاری کرنے بلکل ایسے ہی ہے پتہ نہیں کتنی statement ایسی ہوں گی جو آسانی سے pass out ہو جاتی ہوگی لیکن you will consider as life کہ جس میں تم فرنش کروں گے اس کا assessment کلیو کنسیڈر کی جائے گی اصل میں اس حوالے سے power of commissioner in land for revenue conduct audit تو commissioner کے پاس اختیارات کیا ہے اختیارات ہیں کہ وہ پیروں سے پکر گیا ڈندے کو اُلٹا کر گیا ہلا کے سارا کنپار نکال سکتا پیسوں کے پیالے سے کہہ رہا تو کیا ہے the commissioner may select a person for audit of his income tax affairs یعنی سوال ہے سارے select نہیں ہوتے لیکن کوئی بھی select ہو سکتا ہے تو یہ سلائٹ سے کہتی ہے کہ تم یہ suppose کروں کے پاس تم جیسے submit کروں گے ہی ہو سکتا ہے ہوگا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں باتا لیکن جب تم best interest آپ کے best interest میں یہ ہی کہ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ return file کریں گے تو آپ کی income statement آپ کی wealth statement assessment ہوگا اچھا کیونکہ اس کے اختیارات commissioner کے پاس ہے so therefore commissioner اپنے اختیارات کو استعمال کرکہ اسے audit بھی نہیں چوز کر سکتا ہے کیوں گے بات اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اتنی زیادہ returns ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ returns کے لئے کوئی بندہ الگ الگ یہ کام کرنے ذرا مشکل ہوں گے نا اچھا تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے ایک automated system بنائے ہوا ہے کونسا system automated system بنائے ہوا ہے یہ جو automated system یہ کیا کرتا ہے یہ اس کے text returns میں غلطیوں کو اس کو غلطیوں کو اسی طرح mismatch کو یہ وہ طریقہ ہے نا ساکٹر کے پاس اسے کہا گیا یہ ذرا match کرنا یہ ذرا match کرنا تو وہ mismatch اس کے loophole اس کو دیکھتا ہے اس کے loophole کو دیکھتا ہے یہاں آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ انڈیویجول کی nominal return کی بات نہیں ہو رہی ظاہری بات ہے یہ ذرا major قسم کی turns کی بات ہو رہی ہے تو loophole کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر دو ایسے بیانات جو opposite match نہیں کرتے دو ایسی values جو opposite میں generally very much mismatch ہوتی ہیں ایک جیسی نہیں ہوتی اور اس کے اندر کچھ nomenclature match نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ میری تنخواہ جہاں وہ ایک لاکھ ہے مثال تا بارہ لاکھ تم آتا ہوں لیکن میرے گھر میں دو رول ایکس کی گھڑی ہیں اور ایک رول رسل کا تو ultimately وہ کہیں گے کہ اس کے assets تو یہ والے ہیں اور عاملی اس کی وہ والی ہے تو بارہ لاکھ میں تو وارڈ شیکل رکھنی ہے آج مشکل ہے ہارڈو رکھنی مشکل ہے اور آپ یہ کیسے یہ رکھ سکتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جائے تو اندالہ کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ return of income furnished under this section shall be processed through کس کے automated system to arrive at correct amount of total income taxable income and tax payable while making adjustment for اچھا اس میں کیا دیکھے گا کوئی arithematical error تو نہیں اچھا کوئی incorrect such incorrect claim تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی such incorrect claim is apparent from any information in the return یعنی اسی کی معلومات کو لے گئی ہیں اس کی پچھلی معلومات اگلی کو ملا گئے اس میں سے ڈونڈ لے گئے incorrect claim کو اور پھر اس کے بعد dis allowance of loss a tax reduction for losses ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے reduction بھی allowance to tax credit یا dis allowance جو بنتا نہیں ہے یا dis allowance of carry forward of any loss under clause کوئی ایسا loss آگے لے کے forward کر رہا ہے جو کہ اصولی طور پہ نہیں بن سکتا یا اتنا نہیں ہو سکتا اب یہ جو چیز ہے نا یہ ظاہری بات ہے آپ کو پڑھ کے ہی اندازو ہو رہا ہوگا جیسے carry forward of any loss کہ کس کی بات ہو رہی ہے کون سی return کی بات ہو رہی ہے یہ return یا تو income from business کی ہے یعنی کسی بڑے business کی ہے یا minimum AOP کی تو ہے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہیں لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے اس طرح کی situation ہوں گی تو پھر وہ اندازہ کر لیں گے اس سے تو پھر دیکھیں گے کوئی ایسی item ہے جس میں کیا پائے جا رہا ہے انگلز سے ایسی پائے جا رہی ہے اچھا کوئی ایسی situation ہے جس کے اندر regardless of tax payment which is not verified from collection system کوئی ایسی payment claim کی جا رہی ہے جو system proof نہیں دے رہا کیا یہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں تو وہ بھول گیا ہے کوئی نہ پہ مسئلہ ضرور ہے لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے assessment appeal یا record میں وہ نہیں مل رہا لیکن وہ اس کا reference دے رہا ہے اچھا in respect of reduction چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کاموں کے لئے بیٹے یہ پنتہ بند کر دے ان کے پاس ان کاموں کے لئے اچھا دیکھنا وہ غلطی سے ایرہ والانوں بند کر دینا ہو نہ ملٹی میڈیا بند کر دینا ہو اچھا تو عام طور پہ ایسی کلا رہا button down تو رہا یہ تو ہم دیکھئے کہ ان کے پاس ایسے کاموں کے لئے بقائدہ سٹاپ ہوتا ہے بقائدہ سٹاپ ہوتا ہے لہذا where set deduction is exceeds specific statutory limit which may have been expressed as monetary amount percentage and ratio and fraction کہ جو limit سے زیادہ ہے ایک بغیرہ انہوں نے تو boundary limit تو رکھی ہوں گی نا کہ loss کس حتہ عام طور پہ رہی ہو لیو maximum minimum کتنا ہوتا ہے جب وہ limits کو cross کرتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی چی پکڑ ڈکڑ گیا ہوگی شروع ہو جائیے تو وہاں پہ natural بات ہے کہ پھر یہ تو ان کا right clear جی اچھا آپ دیکھئے provided that no such adjustment shall be made unless system generate notice given to taxpayer specifying the intended intended to be made ڈکڑ 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 کہ جاتے adjustment تبدیلی کرو اور ٹھیک کرو اس کو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب notice بیٹھیں تو اگر تو وہ ہمیں reply کر دیتا ہے کتنی دیر میں تیس دن کے اندر اندر reply within within لکھ دوں نا within 30 days 30 days میں reply کر دیتا ہے تو adjustment جو ہے adjustment جو کی جائیں گی ان کو consider کیا جائے گا کہ یہ آج نہیں کی جائے گا جس دن return آئی تھی اس دن سے ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ظاہری بات ہے یہ جو adjustment کون کرے گا یہ FPR کرے گا کیوں record کسی سے نکالا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوگی ظاہری بات ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ کیا ہوگی conciliation ہوگی اچھے اس مطلب یہ ہوگا کہ ذرا دوبارہ سے شکل سنیئے کہ ہمیں irregularity نظر آگئی ہمیں اس کے اندر problem نظر آگئی ہم نے اسے notice بہل دیا اور new amendment suggest کر دیئی ہے amendment اس کو ہوگی چاہیئے یہ چیز ہے اب وہ تیس دن کے اندر reply کر دیتا ہے تو وہ amendment consider ہو جائیں گے وہ amendment جائرہ سے نیگوشیٹ ہو سکتا ہے اس کو اپنی دلیل دینے کی اجازت ہے اور اگر وہ اپیل کرنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے دوسرے کمیشنر کے پاس کونچا کمیشنر ایک کمیشنر ہوتا ہے جو جیجز کا رول پلے کرتا تو وہاں جا سکتا ہے لیکن کچھ سواری سے سزانہ اپی آئر کے لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اگر ان کیس اس پاسس کے شروع ہونے کے بعد کوئی ایڈجسمنٹ نہیں کرواتے نو ایڈجسمنٹ کون نہیں کرواتا ایک بی آر اور سکس منٹ پاس انہوں جاتے ہیں سکس منٹ پاس کر جاتے ہیں تو جو انفرمیشن آئی ہوگی جو انفرمیشن آئی ہوگی اسی کو کریکٹ مان دیا جائے گا چونکہ یہ آپ نوٹس دینے کے بعد ایک بی آر کی اپنی گلتی ہے اس کی گلتی ہے ایک بی آر کی اپنی گلتی ہے تو لہٰذا جو اس کے ساتھ معلومات آئی تھی بھی ہوئی چلتی ہے اچھا تو اب بات یہ ہوئی یہاں شروع کر دیں کہ پہلی بات یہ ہے یہاں سے Provided that no such adjustment shall be made unless the system generate notice given to the taxpayer کوئی adjustment تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کیا نہ کیا جائے تیکس پہ ایک کل notice نہ دیا جائے یعنی آپ اپنے طور پہ FPR اپنے طور پہ آپ سے مراد ہے FPR FPR اپنے طور پہ نہیں کر سکتی یعنی ایسی کوئی adjustment اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک تک تیندگان کو سسٹم کے ذریعے پیار کردہ نوٹس نہ دیا جائے گی جس میں adjustment کی جانی ہے adjustment کی جانی ہے اچھا اب مسئل یہ ہے کہ اگر notice دے دیا provided further that dispose received from the taxpayer تیکس پہ سے کیا ہوتا ہے dispose آ جاتا ہے if shall be conceded before making any adjustment and in a case where no response is received within the 30 days of issue of such noise adjustment shall بھی نہیں اگر تیزیں کے اندر آ جاتا ہے جو ہاں بھیجتا ہے تو آئے بات کرتے نہیں آتا تو جو ہم نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے ہماری assessment ہم نے کہہ دیا بس آپ کو ماننا پڑے گا لیکن اگر FPR بھول گیا notice دینے کے بعد اور 6 ماہ تک اس نے final لی کیا تو پھر سزاد اس کو ملنی جائی ہے FPR کو کہتا ہے جہاں return فائل کرنے کے 6 ماہ کے اندر اس طرح کی کوئی adjustment نہیں کی گئی ہے ٹیس پرین تھا کہ ذریعہ بیان کردہ return بیان کردہ رکوں کو return فائل کرنے کے دن شدہ adjustment شدہ فائل کرنے کے پال پر لیا جائے گا کیونکہ کچھ ایسی بھی تو ہوں گی نا جس پر ہمیں کوئی اتلاس نہیں ہے تو 6 ماہ گزر گئے تو اب ہم نے adjustment نہیں کی یہاں تو ہمیں ضرور نہیں ہیں گھول رہے تو جو اس نے کہا دا ہوئی ٹھیک ہے اور یہ جب IRSL ہے یہ کوئی خاصی نہیں ہے یہ اگر کا information system ہے ڈیجیٹل اس کا FPR کا اس کو iris کرتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ provided also that there is no adjustment has been made within 6 months of the filing return 6 ماہ تک کوئی adjustment آپ نے نہیں کی تو سمجھا یہ جائے گا جو معلومات کی وہ ہی ٹھیک ہے وہ ہی چلے گا ڈیجی ٹھیک ہے ڈیجی ٹھیک ہے ڈیجی ٹھیک ہے لگے ہوں اور دوسری بات یہ pass through the process already discussed یعنی اس system سے بھی ہو کے آگئی ہو اور ساری condition meet کر چکی ہو تو ہم consider کریں گے کہ یہ کیا ہے complete اب دیکھیں یہ سوال ہے pass paper کا heading نہیں ہے یہ سوال ہے pass paper یہ دیکھئے یہاں پہ processing through auto system processing کیسے ہوتی ہے تو یہ انہی سوالوں سے لیا ہے کہ power of commissioner in land for revenue to conduct audit سوال ہے اسی طرح سوال ہے what is the status of complete return of income file by taxpayer to taxpayer اس کا کیا status ہے دیکھے نا the status of complete واضح طور پر آیا گیا ہے کیا it will be considered that it is made assessment of taxable income date جب آئے گی تو یہ consider کیا جائے گا کہ اسی assessment ہونی ہے ٹھیک ہے these all are the questions related with the paper سوال میں نے کہا جائے میں یہ discusses کروں یہ کروں وہ کروں وہ کروں تھوڑا 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 یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمیں بس reading کرنی ہوتی ہے ساری چیزیں وہ نہیں ہوتی جس کے اندر ہر چیز کو رکھ رکھ کے آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو ان کو پھر کیا کیا اچھا یہ سارا کیوں آج کا topic ہے اس میں تمامیں یہ جو آپ پڑھ رہے نا یہ M.I.E. ہے پورا lecture اور M.I.E. کیا کیا ہے make it easy language میں ہے یہ it is not the exact language the law what I perceive I have written down اگر آپ exact پڑھنا چاہے تو book is there ہاتھ topic کے ساتھ آپ پیچھ کر کے پڑھ سکتا ہے اچھا eva person furnishing incomplete return ایک منہ incomplete return فائل کر دیتا تو کہتا ہے کہ power available to commissioner in case of taxpayer has filed an incomplete return سوارا اگر ایک taxpayer نے incomplete return فائل کیا ہے تو پھر کیا کریں گے commissioner کے پاس کیا احتیارات تو کہتا ہے کہ eva person furnishing incomplete return commissioner shall issue commissioner کیا issue کرے گا notice کس کے لئے کہ اس کی deficiences کو کیا کرو دور کرو لیکن بالفرض وہ بندہ رسپونس کر دیتا ہے اور آکے ٹھیک کر لیتا ہے تو پھر کیا فرض کیا جائے گا فرض یہ کیا جائے گا کہ جس دن یہ return آئی تھی اس دن ہی یہ مکمل کیا جائے گا جاندی اس کی غلطی کو overcome کر دیا جائے گا برداشت کر دیا جائے گا اس نے incomplete کرائی تھی ہم نے اسے notice دیا تو آکے اس کو کیا کر گیا ٹھیک کر گیا تو provide اسے provide کر دی کیا missing information تو ہم کیا suppose کریں گے کہ جو statement ہے جس دن آئی تھی وہ اسی دن ہی complete اس کے پر کوئی چارٹ نہیں ہے other than the incorrect amount tax payable and tax payable اچھے یہ other than یہ کیوں لکھا دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے معلومات کم دینا نہ مکمل چھوڑ دینا اور دوسرا پہلے بھلا کیس جس میں کیا کیا تھا یہ دیکھو تو جو incorrect والی تھی وہ کدھر گئی incorrect والی assessment میں گئی ہے اور جو incomplete والی ہے وہ ملہدہ سے آگئی کلیر بچھو تو یہ وہ والی نہیں ہے جس میں relevant نہیں ہے جس میں error ہے جس میں nomenclature نہیں manage کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ والی نہیں ہے کونسی والی ہے جس میں معلومات کم تھی ٹھیک ہے جی اچھا لیکن اگر کسی نے reply ہی نہیں کیا non-compliance of notice issued non-compliance کا مطلب کیا ہوا اس نے جواب ہی نہیں دیا تو جواب نہیں دیا وہ آپ کی ٹیٹس ریٹن کو پکڑے گے اور کس میں دیکھ رہے گے کس میں دیکھ رہے گے کس میں دیکھ رہے گے باسکٹ میں دس میں نہیں ہے کیا سمجھیں گے وہ کہتے مجھیں گا کوئی نہ چھول کوئی نہ چھول مجھے after the results of notice is taxpayer compliance with the due due time the return shall be treated to be completed کب on the day of permission 2-3 ہفتے میں جو کچھتا سب غائب اور آپ کے سارے جنامہ سمجھے گا جائے گا کہ جب آپ نے 30 ستمبر کو یہ return file کی تھی یہ اس وقت ہی اس حالت میں تھی جس میں آ رہی ہے clear اور non-compliance کی صورت پہ right کبھی آئی ہی نہیں اب بچھو time limitation of issuance of notice ایک commissioner کے پاس کتنا time issuance of notice جائے گا لیکن جیسے ایک بندے کا tax year start ہوا کب let's say یکم july 2020 کو شروع ہوا this period count کہاں سے ہوگا جس دن اس نے پہلے والی submission کی جس دن اس نے پہلے والی submission کی جس دن attempt کیسی اسی نہیں کیونکہ یاد کیجی جب انہوں نے کہا تھا وہ correct ہو جائے تو ہم کھا consider کریں گے ہاں ہاں اسی دن جس دن اس نے furnish کی ہے اس دین سے لے کے آگے کتنے دن 160 اور یہ بنتا ہے 27 December بنتا ہے اس لیٹ سے اس لیٹ سے اس لیٹ سے کیا بنتا ہے 27 دسمبر تو 27 زمبر کیسے بنتا ہے کیونکہ july کے دن کتے بنتے ہیں 31 اگست کے دن 31 ٹھیک ہے ستمبر کے دن 30 اکتوبر کے دن 31 نومبر کے 30 تو دسمبر کے 27 دن ملیں گے تو 180 دن ملیں گے ٹھیک ہے یہ بات تو 180 دن آپ کے پاس ہے اس کا مطلب سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے انکمپلیٹ ریٹان جمع کرائی ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ نے نون کمپلائنس کیا تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی never ever being submitted not submitted کبھی بھی submit نہیں ہوئی اور اگر آپ نے کمپلائنس کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ day of submission سے یہ کریکٹ جو سمیشن سے یہ کسی حاضر کلیر جی اچھا تو یہ بچوں بات ہوگئی آگے ہیں کچھ ریسٹرکشن سے یہاں تک ایک حصہ سمجھے کور ہو گیا کون سے والا assessment والا ایک حصہ اور دوسرا incomplete ریٹان اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے آپ کی restriction on proceedings کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کو پڑھیں اس سے آپ کو محول کی سمجھے گی کیا ہے جہاں کوئی بھی شخص سمجھے گی کاروائی کی پاوتی یعنی الانیے کے ایک دو ازار اینیس کے پہل گیر ظاہر شدہ اساسے کیا بچوں گیر شدہ سوری گیر ظاہر شدہ اساسے لیکن گیر شدہ اساسے تو یہ نہیں ہے نا ثامنے یہ تو گیر ظاہر شدہ اساسے اور غیر ظاہر شدہ اکھر جا اور غیر ظاہر شدہ فروف کا اعلان کرنے کا حق دار ہے یعنی انسان جو ایک جس ظاہر نہیں کی اگر ظاہر کرنا چاہے تو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ظاہر کر دے اچھا پھر صدا کرنے کے لیے ایسے اساس اکھراجات یا فروف کا اعلان کرتا ہے اس طرح کے اعلان کے حوالے کوئی کاروائی کوئی کاروائی نہیں دی جائے گی جب اس نے امانداری ساہر خود بتا دیا تو پھر آپ کو کسی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور بات اساسوں کے اعلان کے ایک کے تحت اعلان کرنے انفر کی تفتیلات یا مذکورہ ایک کے تحت یہ کہ کسی بھی اعلان میں محصول ہونے کوئی بھی معلومات کی رکھی جائے گی صوفیہ رکھی جائے گی یعنی اگر کوئی شخص کانفیس کرنا چاہے تو اس کو پورا اختیار آسید ہے کہ وہ کنفیس کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کو دو مقام نہیں بتا تھے میں نے اپنی تین گاری نہیں کی تھی میں نے اپنی فلا فلا چیز ڈی نہیں کی تھی اب وہ ڈی کھر رہا ہے تو دو بات پیاری بات اسے حق ہے ہم اس پر کوئی سزا نہیں دوسری بات کوفیہ رکھی جائے گی پھر ایک بات ہو جیا ہم نہیں نا آپ شک کر آج اب بات یہ ہے شیئر مسلم میں تو نہیں رہتے شکر اللہ اچھا بات یہ ہے یہ معلومات یا یہ کوفیہ رکھی جائے کسی کو بتایا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ ہوگئی کہ اس کو ایسے لکھا رہی میں ایسے کر دیا اور میں نے بھگر میں اردو انگلیش ٹرانسلیٹر پہ ڈالا یہ نکلا میں اپنے ساتھ میں رکھ دیا اچھا restriction of proceeding 120B where any person entitled to declare unclosed asset unclosed expenditure and unclosed sales میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ اردو میں ٹیکس پڑھنا پڑھ تو کبنی مشکل ہو نہیں تھی یہ ثانی ہو نہیں تو اگر کوئی شخص ہر شخص entitled ہے وہ اظہار کر سکتا وہ asset جو اس نے نہیں بتایا وہ expenditure جو اس نے نہیں بتایا وہ sale جو اس نے کی نہیں بتائی اور اگر وہ اس کی declaration کر دیتا ہے تو no proceeding shall be undertaken اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی اور جو particular کو بتائے گا انہیں کیا کیا جائے گا confidential بچھو clear بچھو اچھا اب بچھو ایک چیز آ جاتی ہے best judgment سوال یہ best judgment کیا چیز ہے actually بات یہ کہ جہاں پر اساسیں غلط بتائے جائیں گے صورتحال سیکھ طرح سے گایڈنی کی جائے گی تو authority افتیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق کیا کرے شابش اپنے علم کے مطابق کیا کرے best judgment اس کے لیے وہ آپ کو چانس دے گی کہ آپ اپنی بات پوری سنائیں لیکن وہ کہیں گے کہ ہمیں بات وں کہتا if a person fail to furnish to furnish return of income in response notice under subsection notice لیا گیا لگی وہ furnish نہیں کر سکتا گیا ہمیں پتا کہ ٹیکس لگتا ہے وہ return لے نہیں آیا تو آپ کیا کریں گے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے آپ as a commissioner first assessment بتائیں اچھا furnish return as being loan residence ship honor ہمیں پتا ہے کہ وہ غیر ریائشی جہاز کا مالک ہے دو طرح کی جہاز ہوتے ایک وہ ہوتے جو ایک علاقی کے مقرول ہوتے اور ایک وہ زیادہ بڑے تعداد ہوتے higher end purchase agreement یا جو بھی کیا ہوتا honor ہے کسی aircraft کا ہے جہاز اس کے پاس ہے پھر بھی یہاں furnish well statement ایک ایسی سورت ہے دولت ہے لگ اس کی statement furnish نہیں کی اس لے سورت ہمیں پتہ لگ جاتا ہے بولت من بھی ہے جہاز وان بھی ہے لیکن وہ پھر بھی return file نہیں کر رہا تو ایسی سورت میں اس کو پکڑ کے شیر کے آگے ڈال لے شیر کے آگے کہ ڈال لے Produce before Commissioner A Special Panel appointed any firm of Chartered Accountants Chartered Accountants کی form hierarchy جائے گی یا Cost and Management Accountant کی form hierarchy جائے گی protection وغیر آگے 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 تو آپ اگر تاہیی اس کا سکتہ گوھل دے گی ہے حسنی 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 تیم بنائے گی اور خرچہ اسی کو ڈال لے گی کسی غلط فہمی میں نہ رہے نا غلط ہسن دیں گی تو خرچہ اپی آر دے گی اسی کو پڑے گا تو ایک تیم بنا دی جائے گی Commissioner کے سامنے Accounts document required to be maintained اب ان تھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کیا کریں اس تو غیر ذمہ دار تو ہم اس سے پیسے لے کے کیا کریں گے maintain کروائیں گے کسی ٹیم سے مزاق تھوڑی ہے ادھر relevant document may be required to Commissioner by Charged Accountant for the purpose of making assessment باقی document کیار کرائیں گے جس assessment کرائی جا سکتی ہے مثال کے طور میں کمیشنر تمام مکانات پیسے assess کر سکتا ہے شاید کر سکتا ہو نہیں کہ انترہ time نہ ہو تو وہ ذمہ داری کس کی لگا دیں neutral بن لگی پوری معلومات ہر چیز کی assessment دیں اس کے بعد کیا کرے گا Commissioner میں base on available information کیا کرے گا exercise is best judgment یعنی best judgment ایسے نہیں بسائے اتنے کہ تمہارے پیسے ہیں وہ دیں سکتے ہیں ایسا سیدھا پانچلا جمع کران اس لگی کرتے با ایسا بھی ہو سکتا لیکن assessment کے لئے ایک طریقہ کار ہے team بنے گی team assess کرے گی وہ معلومات کس کے ساتھ پاس جائے گی Commissioner پاس اور Commissioner make assessment of income and tax liabilities there on the assessment اس assessment کی بنیاد پہ وہ کیا کرے گا اس کی best جائے گا اور اس کی بنیاد پہ اس سے کیا حصول کیا جائے گا ٹھیک ہے نہیں اچھا اب ایک سوال اور اقصر ہو جاتا ہے یہ Assurance of assessment order by Commissioner in land traveling اچھا وہ کہتا کہ as as soon as possible after making assessment Commissioner shall issue the assessment order to the taxpayer stating chan assessment order issue پہ رے گا یہ کامیس پہ لکھا ہوگا stand ہوگا پہ اندر کیا گا اس لکھا ہوگا flexible income تمہاری کتنی ہے ٹھیک ہے that time and place and manner of dealing ڈا اس سمجھ ہے assessment گرنے کے بعد یہ انہی کو پگڑ لیا کامیونی ہا پھر بھی دیا دیکھئے کسیز کا ہم time بھی دیں گے وہ appeal کر سکتا ہے پورے system کے سامنے appeal کر سکتا ہے clear جی انداغہ اور ہی can is on ach اب دیکھئے ایک بہت ہو رہا کہ کسی کی کبھی بھی کوئی assessment بنانے ہے کبھی بھی کتھ نہیں that assessment can be issued within the five year after an end of that text year in which it is related یعنی پانچ اگلے پانچ سال میں کسی کی ایک سال اچھے یہ نہیں رکھا کہ اس نے return فائل کی ہے اس کے زائر return فائل کی ہوتی پھر مسئلہ ہی نہ ہوتا کسی ایک text year کو بیس بنا کے اس کو ہم یہ order جاری کریں گے اور جس کو بیس بنائیں گے اس کے پانچ سال کے اندر اندر ہمیں کر سکتا ٹھیک ہے six year شروع ہو گیا تو اون سال بیس نہیں کر سکتا اس سے اگلا سال غال بن دنگ اچھے اب بچو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کو یہ بہم ہو جائے یا اس کو اس بات پر یقین کے لئے بس گئے پھر وہ تائی تفا further amend کے لئے کہ سکتا ہے تو further amend کے لئے کہ سکتا ہے whether an assessment on has been amended until the section of commissioner may further amend as many times as been assessed جب تک چاہے amend کر سکتا issue کرنے کے بعد جب تو صحیح نہ لگے the original assessment within the later of 5 years from the financial in which commissioner treated as having issue ta original assessment order assessment order کے اگلے 5 سال کوئی نیا commissioner آ جاتا ہے تو شروع کر سکتا ہے نہیں تشکیز کے بعد کمیشنر دوبارہ ترمین کا حکم جاری کر سکتا ہے اس سال کے ایک سال کے بعد جو پہلہ سال ہے یعنی پہلی ترمین کا حکم جاری کیا گیا یا پہلی ترمین کے حکم کے پانچ سال پہلے پہلی ترمین کا سال ہے اس کے اندر اس کے بعد پہلے سال پہلے 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 کیا خیال سکتا اس سے آپ کو سمجھ آجے گی کبھی بھول گیا تو آپ فوراً اس کو پڑھ کر لیں گے کہ جو بھی assessment assessment ہوگا تشکیز یا اردو میں آگے تشکیز تو تشکیز ہی جب کی گئی پہلے سال پہلے سال اس کا مطلب ہے ایک سال سال ہی اس میں نہیں ہوگا ایک سال ہوگیا ایک سال کو بھول سال سال بھول سال کر سکتے ہے تاکہ اگلے سال کی انکم اس کا حصہ بن جائے لیکن پانچ سال سے پہلے پہلے وہ کر لیں تو کر لیں پانچ سال گزر گئے تو گیم ہوگا ٹھیک ہے جی لیکن یہ اس کی بنیاد کیا ہے کیا گراؤن ہے کیا وجوہات ہیں کون سی بیس ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ امینٹمنٹ کلیم کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو پہلے اسسسمنٹ ہوئی اب اسسسمنٹ کے بعد یہ چھوٹی بات یہاں پھر امینٹمنٹ کا کہہ رہے ہیں اب امینٹمنٹ کے لئے کیا ہونا چاہیے تو بنیاد تو پتا ہونی چاہیے تو بیس تو پتا ہونی چاہیے تو بجوہات تو پتا ہونی چاہیے اور اگر بجوہات نہیں پتا تو اہمین ہی کسی نے یاد کر لینا چاہیے کیا بجوہات ہیں پہلی میں چاہیے ہو سکتی ہے کہ کمیشنر کی رائے ہے کمیشنر کی کمیشنر is off the opinion کس کی بنیاد پہ اس کے پاس کوئی دیفینیٹ انفرمیشن اکوائر کی ہے اس نے کوئی دیفینیٹ انفرمیشن اکوائر کی ہے تو چارٹیٹی کانٹر کی نظر میں بھی نہیں آجو یا اس ٹیم کی نظر میں بھی نہ آجو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تم amend کرو کیا ہو سکتا ہے اینی انکم چارٹیٹیٹو تکس ہے اس عمل کے دوران کوئی انکم جانب وہ اسکیپ کر گئے یعنی جس نے کہا اس دن اس نے پتا چلا اس نے کہا اس سے پہلے کہ ٹیم میرے گھر پہنچے اس نے بریف کس پکڑے اپنی بیوی کو بگا دیا کہ یہ تو لے کے وہ کولینڈ میں تیرے بیچھا کمیشنر نے کہیں کمیشنر نے کہیں کمیشنر میں اسے مل گی انفرمیشن ٹکٹ بک ٹکٹنگ دیا انفرمیشن آگی اس نے پوچھا کسی سے بلا کے سرونٹ سے کتنے سمان لکھے گئی اس نے کہا جی سمان کوئی نہیں بریف کے ستیار اس نے کہا نہیں جب ہم یہ کرنے تھے اس دوران کے انکم کیا کی گئی ہے اسکیپ کی گئی ہے حقائق ہم سے چھپائے گئے دوسری پاس ہے ٹوٹل انکم اس نے انڈر ایسیس نہیں نہیں جو ٹیم دینہ اس کے اندر پھر کیا ہوا ہے لے دے ہوگئے انکم انڈر ایسیس کی گئی ہے لے ریٹ منٹ ٹکس لگایا گیا ہے جبکہ اس کو پر اپلائیڈ نہیں ہوتا تھا اکسیسیو ریلیف دے دیے گئے ہے جبکہ وہ ایک مجھرم تھا اکسیسیو ریلیف دے دیے گئے ہے اینی اماؤنٹ انڈر دے دیے گئے ہے اینی اماؤنٹ انڈر ہاڈ اینکم ہس بین مس کلاسیفائیڈ انکم پر آپ کپٹل گین کی تھی تو آگے ڈال دی سیلری میں اب سیلری کیا ہوتی ہے کم ٹیکس اور کیپٹل گیندہ ہوتا ہے زیادہ ٹیکس کیا خالت تو کسی دوسری کلاس میں ڈال کے فائدہ دیا گیا تو ایسی کوئی سیٹ نیوز آگئی یا سیٹنیس نظر آگئی تو وہ کیا کرے گا وہ دوبارہ پھر اسسمنٹ کے لیے ٹھیک ہوگی بہت بچھو تو آج کی اس لیکچر میں جو آپ نے سیکھا ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ریٹرن یا کے اندر انوملیز ہیں غلطیاں ہیں ایرر ہیں تو ایک سسٹم کے طرح ہو جائے گی اور اس کی اسسمنٹ کی جائے گی اسسمنٹ کے بعد آپ کو امنٹمنٹ کے لیے کہا جائے گا اگر آپ نہیں جائے گے تو جو امنٹمنٹ ہم نے کہی ہم نے ڈال دیری پھر اتنا ٹیکس آپ کو دینا پڑھے گا لیکن اگر ہم نے کسی ریٹرن کے امطالی امنٹمنٹ کہی ہی نہیں ہے تو چھے مہینے گزر گئے ہیں تو اب ہم امنٹمنٹ نہیں کروا سکتے ہیں از اے پی آرگو ٹھیک ہے جو آپ نے کہہ دیا ہم مان لیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایسی ریٹرن جو انکمپلیٹ آگے تو ہم نوٹس دیں گے آپ ہمیں آگے کمپلیٹ کر دیں گے ہم مان لیں گے لیکن اگر آپ نہیں آتے تو پھر ہم اس کو ریٹرن آئی ہی نہیں ہے اور ایسا کمیشنر ریٹرن کی جو سمیشن ڈیٹا اس سے لے گے ایک سو سی دن تک کہہ سکتا ہے ٹھیک ہوئی بات اب آگے آگے کس چیز کی بات اسسسمنٹ آرڈر اب وہ جو نوملی کا معاملہ ہے یا کوئی ایسا بنتا ہے جس پر پاس جہاز ہے پراپرٹی ہے لیکن وہ ٹین پائم نہیں کرتا سولیڈ گھونڈ ہے پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ نہیں دے رہا ہوئے پیسہ نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں گے اس بلدے کو نوٹس ایسیو کریں گے پکڑیں گے اس کے لیے پھر ایک ٹیم ہائر کریں گے وہ ٹیم کے اندر چارڈ انگاؤنٹس ہوں گے اور وہ اس کی اسسسمنٹ کریں گے اسسسمنٹ کرنے کے باوجود بھی کمیشنر پاک تیار ہے تو وہ جو چاہے گا بتائے گا اسسس کرے گا پھر یہ بیسٹ آفیس نالیج ہوگا جس کو ہم نے کیا کہا تھا یہاں پہ لکھا تھا بلکہ ڈیکلیئر کیا تھا بیسٹ ججمنٹ یہ بیسٹ ججمنٹ ہوگی لیکن اس بیسٹ ججمنٹ کے بعد بھی اگر ضرور پڑھیں تو ہم امنڈمنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں جو بیسٹ ججمنٹ ہوگی اور اس بیسٹ ججمنٹ میں امنڈمنٹ کی وجوہار ہم نے آپ کو بتا دیئے وہ پہلی اسسسمنٹ کے سمیشن کے ایک سال کے بعد اور پانچ سال سے پہلے پہل ہو سکتی ہے اور اس کی گراؤنڈ یہ ہے آپ نے امنی صحیح ہو نہیں کی آپ نے اساسے چمائے ہیں آپ نے کوئی غلط ریائیتے نہیں ہے آپ نے کوئی غلط ریائیتے نہیں ہے یا آپ نے غلط انکم کلاس میں آپ کی انکم کو غلط ایڈ میں ڈالا کلیر بچھو تو آج کے لیے اس کو اترے رکھیں